پاکستان جوڈو فیڈرشن کے زیر احتمام چھپیسویں منس اور نویں ویمن جوڈو چیمپینشپ اختتام پذیر ہو گئی پاکستان آرمی نے جوڈو چیمپینشپ جیت لی ایون کے ویمن ایون میں پاکستان واردہ نے فتح اصل کی قومی جوڈو ویمن چیمپینشپ تیس اپریل سے چار ماہ تک اسلام بار سپورٹس کمپریس کے حمیدی حال میں کھیلے گئی ایون کی اختتامی تقریب میں جاپان کے صفیر بطور مہمانیں خصوصی تھے انہوں نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا چیم پاکہ ہمارا ہمارا آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے شرح وقت جو 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 ایمہ جو 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 ایمہ کوئی ت tanks کس ایمہ ایمہ ایونٹ میں مردوں کے امکالوں میں پاکستان واپڑا نے دوسری ایچی سینے تیسری پاکستان نیوی نے چوتھی ریلوے نے پانچویں پوزیشن حضل کی چیمپینشپ کا اپتہ ہفتے کو روز ہوا تھا پاکستان جوڈو فیڈرشن کے صدر کرنر جویر عالم نائز صدر مسعود احمد اسلام آباد جوڈو اسوشیشن کے صدر زرعیف احمد اسلام آباد نیٹبال اسوشیشن کے صدر غلام مرتبہ شاہ کے علاوہ شاہکین کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجودی پاکستان آرمی ایونٹس میں ٹائٹل کا دفاع کر رہی تھی جس نے کامیاب دفاع کیا چیمپینشپ میں ملک برسے تیرہ ٹیموں نے حصہ لیا جن میں پاکستان آرمی، وابڈا، ریل ویز، پولیس، ہائر ایڈیوکیشن، نیوی، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پکتون، خاہ سلام آباد فاتح اور ازاد کشمیر شامل تھے پہلی مرتبہ انٹرنیشنل رولز کے مطابق منس اینڈ ویمن ایونٹس کو شامل کیا گیا پہلے صرف انفرادی مقابلے ہوا کرتے تھے ایونٹ کے انفرادی مردوں کے مقابلے میں پچاس، پچپن، ساٹھ، سکسٹی سکس، تہہتر، اکاسی، نوے، سو اور ہنڈرڈ پلس کیٹریگرز کے مقابلے ملکت کیے گئے میٹرو واش نیوز کے لیے زاہد فاروق ملک اسلام آباد